موسیقی ہم بات کریں تو اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے اندرون لاہور سے حملہور کے سہولتکار اور ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے اگر بات کی جائے سازش کے حوالے سے اگر بات کی جائے آفٹر شاکس کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتی ہوں میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ آفٹر شاکس ہیں اگر ہم تھماکوں کی بات کریں تو پاکستان میں ایک لہر سی دوڑ گئی تھی تھماکوں کے حوالے سے ہر چیز کو ہم ایک تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو ہم نشانہ بناتے ہیں کہ ہاں یہ ٹاپک مل گیا ہے اس ٹاپک پر ہمیں بات کرنی ہے ہمیں یہ ٹاپک ملا ہے کہ یہ ایک سازش تھی جو ناکام بنا دی گئی پی اصل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پی اصل کے معاملات آپ کے سامنے ہیں رات بارہ بجے آن لائن ٹکٹو کی بکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا یہ واقعہ ہوا نو سے سوانو کے سینٹر میں جس طریقے سے رائیونٹ میں دھماکہ کیا گیا تو میبی پی اصل کے ایکٹیویٹیز کو ڈسٹرپ کرنا ان کا مقصد تھا میبی اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر بات کریں تو باہر سے کوئی ایسی قوتیں ہیں جو یہ نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں پھر سے کھیل جو ہے کھیلوں کے میدان جو ہیں آباد ہوئے ہیں ان کو آباد نہ کیا جائے یہ اجار ہی رہیں یہ بنجر ہی رہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں جو معزز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائنٹ کیا ہے ان کا تعرف آپ کو کرواتی چلوں آباس چدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانوندان ہیں تذیعہ کار ہیں ان کے ساتھی تشریف رکھتے ہیں جی شفقت رحمان خان صاحب جو کہ سینئر تذیعہ کار ہیں احسان بٹالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی سینئر تذیعہ کار ہیں لیکن حکومتی لیول سے بات کریں نون لیگ کے حوالے سے بات کریں پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کریں تو بڑے برہم دکھائی دیتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو موسٹ ویلکم فرس قوشن آباس چدر صاحب آپ سے کروں گی اور آپ سے بات کروں گی جس طرح سے رات کو ہونے والا ایک حادثہ ایک افسوسناک واقعہ رائیونٹ کا کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ دیکھیں جی یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر جو اس وقت کٹھر مرحلہ ہے اس میں سے ایک جو کل والا واقعہ ہے اس نے اس ہماری جو تڑپ ہے ہماری جو تکلیف ہے پاکستانی پاکستانی ہونے کے ناتے اس حوالے سے اس تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارے دس جو ہے وہ بے گناہ جو ہے وہ ہمارے سیٹیزن ہے چھے اس میں پولیس والے شہیدوں ہیں چار ہمارے سیویلن شہیدوں ہیں تو یہ تو بڑی قابلے افسوس ایک چیز ہے اگر آپ اس کی بیک گرونڈ دیکھیں ساری سوچیشن کی تو یہ پاکستان کے اندر بڑے عرصہ دراز سے جو ہے وہ ہماری جو مشکل جو ہماری مخالف جو ہماری دشمن طاقتیں ہیں جیسے انڈیا ہے اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کچھ اور بھی ایسی طاقتیں ہیں جن کا نام شاید میں اس میں لینا چاہ رہا کیونکہ تینڈی سیٹی نہیں ہے لیکن انڈیا کے اعتقرار تو یہ بات کن فرم ہے پولیس پارے شہید ہوئے ہیں میں آپ کے پروگرام کی انساثر سے یہ بھی ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری پولیس جو ہے وہ بہت سی قربانیاں دے رہی ہے اور انہوں نے پہلے بھی بہت قربانیاں دی ہیں اور کل بھی پاکستان کے اوپر انہوں نے اپنے جانے قربان کی ہیں ایک پہلو پر ہمیں مدنہ بلکل غور کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے جو بھی لا انفورسی ایجنسیز ہیں جو سکیورٹی کے ادارے ہیں کہ یہ ساری ایکٹیویٹی اسی وقت ہوتی ہے جب پاکستان کے اندر جب انٹرنیشنل کوئی بھی ایکٹیویٹی سٹارڈ ہونے کی طرف جاری ہوتی ہے لیٹسی اگر پاکستان کے اندر کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہونے کی جاری جاتے ہیں تو اس وقت بھی اس طرح کی بلاوس ہوتے ہیں اٹیکس ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ آج کال جو ہے ہمارے پاکستان کے در پی ایس ایل کا جو یہ جا رہا بھی کچھ کے دنوں میں فائنل کراچی میں ہونا تھا الہور میں دو ان کے میچز ہونے تھے تو بلکل این اس وقت کے اوپر یہ ایکٹیویٹی کرنا اور بلک خصوص ایسی جگہ پہ جا کے کرنا جہاں پہ مسلمانوں کا ایک دینی اجتماع بھی صاحب سے دینی اجتماعی ہوتا ہے سال کے بعد وہاں پہ اس جگہ کے بلکل نیرس جا کر یہ وہ بلاؤسٹ ہوگا ہے اور آپ سمجھیں کہ وہ تقریباً وہ چیک پوسٹ کے آگے جو تھی وہ ہماری جو وہاں پہ لوگوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ اجتماع جو ہوتا ہے وہ بلکل سٹارڈ ہو رہا تھا تو یہ بلکل لا انفورسنگ جنسل کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ پاکستان سے دہشگردی جو ختم ہوگی ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہونے کے طرف یہ ختم نہیں ہو سکتی بکاوز کہ بہت ہی طاقتی آپ لوگوں کو ڈیمیج کرنے چلی ہوئی ہیں تو میرا اس کے در نکتہ نظر یہ ہے کہ ایک بہت زیادتی کی بات ہے یہ ظلم ہمارے پہ انٹرنیشنلی طور کے پر کیا جا رہا اور بلخصوص انڈیا اور وہ لوگ جن کو ہم نے یہاں پہ پناہ دی ہے کیونکہ یہ بھی رپورٹنگ ہوئی ہے کہ اس کے پیچھے اخبان طالبان جو ہیں وہ انبالوں ہیں جہاں سے ان کو پاکستان میں رکھا ہوا ہے ان کے کنان و نفکے کا ان کے کھانے پینے کا ان کے باقی معاملہ جو پاکستان جگہ دے رکھی ہے ہمارے لوگ وہ کاروبار نہیں کر پاتے جو وہ لوگ کر رہے ہیں اور بہت سی دیکھیں ہماری یہاں پہ کپڑے کی مارکیٹوں میں اور بڑی بڑی پراپٹیز انہوں نے پرچیز کی ہوئی ہیں اور ان کو میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے پاکستان وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ سے افغانستان کو سپورٹ کی ہے افغانستان کا فود یہاں سے جاتا ہے افغانستان کو ہمیشہ سے سپورٹ کی ہے افغانستان کا روس کے طائم کے پاکستانے مدد کی ہے اچھا افغان طالبان کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں شفقت رحمان خان صاحب سے شفقت رحمان خان صاحب آج کے پروگرام میں آپ کو موسٹ ویلکم فرسٹ کوئسٹن آپ سے کروں گی شفقت صاحب کیا کہیں گے آپ تجربے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو افغان طالبان کی بے شمار قسمیں ہیں ان قسموں کے حوالے سے سب سے پہلے تو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اس واقعے کی بھرپور مضمت ہونی چاہیے اس لیے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا پولیس ہے یا رینجز ہے ان پہ حالی میں کچھ کراچی سے لے کے اب لاہور میں سسرہ شروع ہوئے کراچی میں بھی رینجز کی لیاری میں رینجز کی گاڑی پہ حملہ کیا گیا اور آج کل یہ یہاں واقعہ ہو گیا جی دیکھیں اگر تو آپ تجزیہ کریں طالبان کی جو بھی صورتحال ہے اگوان طالبان یا دوسرے طالبان ایکچولی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے دیکھیں اگر تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں اگوانستان اور پھر ایک اسٹینس لیا جاتا ہے امریکن گورنمنٹ کا اور پریزیڈنٹ خود ہمیں بلیم کرتا ہے کہ جی آپ اپنی جو ہیونز جو ہیں آپ کے وہ جو بند کریں اور یہاں سے لوگ نہ جائیں ادھر تو ہمیں بڑی پریشانی اس بات کی ہے کہ وہاں سے جو لوگ آ کے ادھر حملہ آور ہوتے ہیں آپ کے بلوچستان میں دیکھیں کتنے حاصلات ہو چکے ہیں ان کا ایک ہی مائنڈ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر جکینی حالات پیدا کیے جائیں کچھ بدقسمتی ہماری یہ بھی ہے کہ کچھ سالات جب ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو اس کا ایک طرح سے اب لائن آف کنٹرول پہ جس طرح انڈیا نے برابر استعال انگیزی کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے ہماری فوج اس سے لا تعلق نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریٹیلییشن کریں اور یہ بڑھ جائے گا معاملہ اور انڈیا یہی چاہتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو درونی حالات ہیں اور جو بنا دیے گئے ہیں بین القوامی ایک تناظر میں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کے سارے معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر غیر یقینی حالات پیدا کیے جائیں الیکشن سے پہلے اور پھر جہاں ایک نیا ڈراما کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ طالبان جو اغوانستان سے آتے ہیں وہاں اگر مجھے تین چار بار قابل جانے کا خواہدار تارے لگانی ہے ہم کہیں بیکاوز وی آر دس وی آر دا افیکٹیڈ پیپل ہم متاثر ہوئے ہیں جب سے یہ نائنڈ الیون کے بعد جو کچھ ہوا ہے ہمارے کتنے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں کتنا ہمارا ذریب ہماری کیا کہتے ہیں معیشت کا بیڑا غرق ہوا لہذا ہم چاہ رہے ہیں کہ خواہدار تارے ہیں وہاں نیچنل باورڈر ہے اب ہم نے شروع کر دیا ہے لیکن کیا کیا جائے ہماری کچھ مجبوریاں ایسی ہیں جس کی بنا پہ ہم بٹے بھی ہوئے ہیں تقسیم بھی ہوئے ہیں اور جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہے صرف ایک ٹارگٹ ہے حکومت گراؤ پاکستان کے اندر بے اطمنانی پیدا کرو انرس پیدا کرو اور ایک غیر جکینی کیفیت میں پھر اپنے مقاصد اصل کرو اور یہ ہی اڈیاء نے کیا تھا جب انہوں نے بنگلہ دیش میں مکتی بانی بنا کے ہمارے اندر اس نے وار کیا نقب لگائی اور پھر آج کے اس پرائم نسٹر کو کہنا پڑا دھاکہ کی سا زمین پہ کہ جناب ہم نے بنگلہ دیش بنانے میں آپ کی مدد کی تو ہم کیسے آکے بند کر سکتے ہیں کون لوگ ہیں جو بلوچستان کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں لہذا میری گزارش یہ ہے کہ ہم صرف طالبان کے آئینے میں نہ دیکھیں اس کے پیچھے جو بینل اقوامی قوتیں کار فرمایا ہیں ان کو بھی دیکھیں دیکھیں ایران کی طرف سے کل ایک بڑا اچھا میسیج آیا ہے انہوں نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر کشمیر کے معاملے پہ ہم اب اگر کوئی معاملت کر سکتے ہیں تو ہم تیار ہیں یہ بہت بیٹرننگ پوائنٹ ہے کیونکہ انڈیا اقوانستان ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں ان کے لیکن وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بس کریں بہت ظلم ہو گیا اگر ہم کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے زیادہ آپ کا سوال جو ہے نا اس کو میں محدود اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صرف اغوان طالبان کا شاخصانہ نہیں ہے اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں جو سرگرمے عمل ہیں بلکل ٹھیک احسان بٹالوی صاحب جس طرح سے ہم رائیونٹ میں ہونے والے دھماکوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سوری دھماکے کے حوالے سے جو دھماکہ ہوا جس میں پانچ کلو گرام وزنی بقاعدہ بارود جو ہے اس کو استعمال کیا گیا وزن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا وزن پانچ کلو گرام تھا کیا کہیں گے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سیکیورٹی فورسز پر سوالیہ نشان کیوں بنتا ہے پانچ کلو گرام وزن دیکھیں بارود کا وہ ڈیریکٹ آسمان سے نیچے تو نہیں اتر آیا آخر کہیں نہ کہیں روڈ سے چل کر وہاں تک پہنچا ہے اور وہاں جا کر اس نے اپنی کاروائی کر دی تحمینا پہلی چیز توجہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ازام سیکیورٹی لیپسز پر دیکھتے ہیں ممکن ہے کچھ ہو ان پر لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں سب سے زیادہ جانے بھی تو سیکیورٹی فورسز کی ہی گئی ہیں بالکل گئی ہیں تو کیا وہ اپنے جانے گرمانے کے لیے وہاں ڈیوٹیز دے رہے ہیں یہ زور کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تھوڑی چی لاپروائی کا مظاہرہ کر رہے ہوں جو ڈیوٹی جو دی جاتی ہے اس کو پورا نہ کر رہے ہوں لیکن آپ ان مثالوں کو فرموش نہ کریں کہ وہ خود آگے دیوار بن کے کھڑے ہوگے سیسے کی دیوار بن کے کھڑے ہوگے دشگردو کے آگے اور نوئنگ لی انہوں نے جانے اللہ کے سپورٹ کی کہ ان کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس نے دھماکہ کر دینا ہے لیکن اب ہم ہر دفعہ سکیورٹی لیپسز کی بات نہ کریں ہم ابھی شفقت صاحب نے بڑی بھیج میں بات کی کہ دھماکوں کا مقصد یا انڈیا کا مقصد یہ بھی ہے کہ حکومت گراؤ شفقت صاحب انڈیا تو یہ تو حکومت ہی انڈیا کی ہے یہ تو خود انڈیا کے سپورٹر ہیں کلبوشن آپ کے سامنے موجود ہے جس کے بارے میں ابھی تک کئی سال گزر گئے حکومت کے کسی ایک بندے کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا وہ خود اقرار کر چکا کہ میں نے ساڑھے سات ہزار اس مسلمانوں کو پاکستان میں شہید کیا ہے وہ خود تکرار کر رہا ہے اس لکھے ایک مثالیں نہیں ہیں لا تعداد مثالیں ہیں بٹانی صاحب یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جس لکے سے آپ نے یہ بات کی ہے بھی شفقت صاحب سے کہ شفقت صاحب یہ تو حکومت کی انڈیانز کی ہے کن کی طرف آپ کا اشارہ ہے کھل کے سیدھی سیدھی بات آپ کو پتا ہے میں کس کا کہہ رہا ہوں کس سے کل بھوشان کا نام نہیں لیا یہ آپ کے بھی سامنے ہیں لیکن وہ تو سائٹ پی ہو چکے ہیں اب جب آپ کے صاحب پرائیمیسٹر صاحب کا انٹریسٹ انڈیا کے ساتھ ہے اور یہ کس کو نہیں پتا مجھے یہ بھی بتا دیں کیا بائیس کھوڑا عوام کو یہ نہیں پتا جتنی ان کے ساتھ ہو رہی ہے میرے خیال سے کافی نہیں یہ آپ ابھی جو کریں جو پاکستان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اب وہ سوچیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ خود دھمکی دے رہے ہیں کہ میں مجیور مان بن جاؤں گا مطلب یہ ہے کہ میں اس پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا دوسرا ان کا جو آزاد کشمیر کا بیان ہے آپ کیوں بھول رہی ہیں جو انہاں آزاد کشمیر میں کہا تھا کہ انڈین فورسز نے کشمیریوں پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنی پاکستانی فوج نے کشمیریوں پر کیا ہے اس طرح کے ایک بیان نہیں ہے آپ ڈان لیکس آپ کے سامنے ہیں اس پہ کیا اثر ہوا آپ کے سامنے ہسین حکانی جیسا ایک منافق غدار وطن موجود ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے رہے جائے انہوں نے خود نہیں باہر بھیجا کوئی ایک بندہ ہو تو میں بات کروں نا میں تو یہ کہہ رہی ہوں بٹالوی صاحب کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں حسین حکانی کے حوالے سے مجیبو رحمان کے حوالے سے وہ تمام باتیں آپ کی درست ہیں لیکن موجودہ صورتحال کی بات کریں تو موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کہاں تک معاملات پہنچے ہیں کس حد تک سختیاں آئیں نہیں ہیں انہیں اس بات کی کوئی غرض نہیں ہے ان کی کون سے سختیاں آپ بتا دے مجھے شدارت نہیں لی وہ خود بھی کہتے ہیں اگر میری جو اخراجات میری عامدی سے زیادہ ہے تو آپ کو کیا آپ کون ہیں مجھے پوچھنے والے ان کی بیٹی کہتی ہے آپ احساسوں کو سوال کیوں کرتے ہیں بھئی کس سے سوال کریں پٹواریوں سے کریں تحصیل داروں سے کریں یا کسی ای 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 سی سے کریں سوال یہ آپ کھربوں روپے کے کھربوں ڈالر کے ایسٹس بنا کے تین سو ستتر پرپٹییں بنا کے بیٹھے ہیں باہر آپ پاکستان کو لوٹ کے لے گئے آج بھی ہم بات نہ کریں آپ کی آپ کی احساسوں کی کس کی احساسوں کی بات کریں یہ بات تو ہو رہی ہے نا مجھے بتائیں یا شدر صاحب کے احساسوں کی بات کریں یا شکفر رحمان صاحب کے احساسوں کی بات کریں احساسوں سے اسی کی بات کریں جو حکومت پر رہا جس سے حکومت لوٹی جس نے پاکستان کے ایسٹس لوٹے جس سے بات تو اسی کی ہوگی نا اگر چار سال تک نیپ سوئی رہی اور اب ایک اللہ والا بندہ اللہ کا خوف لے کے وہ آگیا نیپ کا چیرون بن گیا ان کے ساتھ ایک اور بندے نے جس نے کہا کہ مجھے پتا ہے جو چیف جس سے پاکستان ہے اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے جس بندے کو یہ پتا ہے ان سے کسی بین صافی کی کوئی توکنی کی جا سکتی اور اسی بات کی نے تقلیف پہنچ رہی ہے کہ یہ کیا ہوگیا ہمارے ساتھ یہ تو سمجھ رہی تھے کہ دونوں بندے ہمارے ملازم ہیں اب دیکھنا چیئر میں نیپ اپوزیشن میں کون ہے زرداری ہے حکومت میں کون ہے نواز دی گئے ان دونوں کا نامی نیٹڈ بندہ جناب جس جاوید اقبال صاحب وہ ایک انصاف کرنے پہ ترگیہ کیوں کو اس سے پتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے ایک چیف جس جن کے بارے میں یہ کہتے تھے وہ تو ہمارا ساتھی ہے پرانا وہ اللہ کو خوف خدا ان کے ذہن میں ہے اور یہ نیادی جاگتا کبھی یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے بندہ خلاس سے کبھی کبھی سمجھوتا کر لیتا ہے لیکن جب اللہ اسے موقع دیتا ہے وہ پورے پورے اپنا آپ دکھاتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اللہ کا بندہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور ان کی الفاظ پر عمل کرنا جانتا ہوں تو یہ دونوں بندے اب اس طرح چل پڑے ہیں جس کی تقریف ہے انہیں اب یہ اداروں سے ٹکراؤگی باتیں کرتے ہیں مجھے یہ پہن کہ فوج میری ہے یا آپ کی ہے یہ فوج پاکستان کی ہے فوج ہماری عزتوں کی حفاظت کر رہی ہے فوج میرے آپ کی ہم سب کے بائی سکوڑ پاکستانیوں کی باؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کر رہی ہے لیکن انہیں کیا اس سے ان کے بچوں تو باہر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہائیں نہیں اب اس قوم پہ میں آفین بھیجتا ہوں اس قوم پہ میں اسلام پیش کرتا ہوں جو یہ کہتی ہے کہ جو جس کے بیٹے کہہ رہے ہیں پاکستانی نہیں ہیں جس کے سارے احساسے باہر ہیں یہ اس کے زنداباد کے نارے لگاتے ہیں اس کے گاڑیوں پہ پھول پھینکتے ہیں میں اس سے مطلب کس کی چیز کو رہوں ان کے اس نربی کے انتیجے میں ہوا کیا ہے پاکستان میں فارن انرسمنٹ آنا بند ہوگی یہ سی پیکر ہوتے ہیں آج کا بیان پڑھ لیں آج کا بیان حکومت کے بندے کا بیان جو کہتا ہے کہ ایک کانویں فیصد فائدہ اس کا چائنا کو پہنچ رہا ہے اور نو فیصد فائدہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے میں آج کی بات کر رہا ہوں حکومتی بندے کا ذمہ ور بندے کا بیان اور یہ لیکن ایک کانویں فیصد کرزے چائنا پہ نہیں ہیں کرزے سو فیصد پاکستان کے سر پہ ہیں یہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ یہ فارن انرسمنٹ ہے شریف آدمیوں بتا تو دو انرسمنٹ کرزوں میں کیا فرق ہے ایک مفرور ڈاکو وہ لندن بیٹھا ہے جو بیمار بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نے دو دفعہ پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچایا بھئی بچایا تم نے اس طرح کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے کسی کا پانچ سو رپیہ بینک کا کرزہ دینا ہو یا پانچ لاکھ دینا ہو میں وہ بارہ پرسند سوٹ چھوڑ کے دس پرسند مہینے پہ پتھان سے کرزہ لے کے اس کا کرزہ دا کر دوں میں نے کہا میں نے کرزہ دا کر دیا بھئی تم تو پاکستان کو بیچ کے جا رہے ہو کرزہ تو اور چیز ہے رہے ہوگے تم کس کو جواب دوگے یہی یہی ایک ایک لفظ تمہارا وہاں تمہارے سامنے موہ پہ مارا جائے گا تم داتا صاحب جا کے اسلام کرتے رہے ہو تمہیں یہ تو شرم آنی چاہیے کہ تم اسی ملک کو لوٹتے رہے ہو داتا صاحب کے نام پہ انہوں نے منی لانڈری کی آپ اندازہ کر لیں مطلب کیا کیا چیزوں کے میں رہوں یہاں تو یہ اپنے ٹاپک کی طرف بٹالوی صاحب ٹاپک کی طرف آتے ہیں ٹاپک کی طرف بٹالوی صاحب ٹاپک کی طرف بٹالوی صاحب ٹاپک کی طرف جس پہ اپنا میرے دوست نے بڑی جذباتی تقریر بھی کی ہے اور فیکٹس بھی بتائے ہوں گے میں ان سے اختلاف نہیں کرتا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا انڈیا کا مقصد حکومت کرا ہو ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ملک کے اندر بادامنی پیدا کرو اور یہ ان کی پرانی سٹیکیٹی ہے بادامنی کون پیدا کر رہے ہیں یہ خود کر رہے ہیں نا نہیں دیکھیں کوئی بائیس سے آکے ہماری گذب پہ کہہ کیا پیسہ کی تقریر ہے بہت پوری سن لیتے ہیں شباب ساتھ بحث نہیں میں کرنا چاہتا آپ سے بحث کا مطلب پھر برائے بحثی ہوگا جب دشمن کا ایک سیکیورٹی کا چیف یہ کہتا ہے اپنے لیکچر میں سبرمنیم کہ ہم پاکستان سے ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے اندر اتنا سیکیورٹی پیدا کر دیں گے کہ یہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے آپ جائیں جا کے ٹی وی پہ آپ اس پہ جائیں اپنا ویب سائٹ اس پہ اب یہ موڈی کو یہ ان کے اس سے پارٹنر بند ہے دیکھیں میری بات چیل کہیں گے یہ تو بحث ہو جائیں وہ جرمی میں بھی پارٹنر ہے وہ سعودیہ میں پارٹنر ہے دبائی میں پارٹنر ہے انڈیا میں پارٹنر ہے اب کس کس کی بات کریں گے انڈیا جو ہے وہ تو بہت ہی خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے وزیر آزم کے پاکستان کے وزیر آزم کے ساتھ بزنس انٹریسٹ ہیں اور وہ ان کو برداشت کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کو پتا ہے پتا ہے ہو یا نہ ہو بٹالوی صاحب حقائق کو کبھی بھی نہیں تو یہی جو میں کہتا ہوں حقائق کو کیوں جو پتا ہے آپ آپ کے حقائق جو ہے نا ہم بڑی عرصے سے آپ کے حقائق سنتے بھی آ رہے ہیں وہی نکلتے ہیں بات میں پرتے بھی آ رہے ہیں وہی نکلتے ہیں ایک طرفہ میں نہیں بات کرنا چاہتا آپ کی اپنی فائنڈنگز ہیں اپنے مشاہدات ہیں کلبوشن کا کیا بنا کلبوشن ایک انٹرنیشنل اس پر مقدمہ چل رہا ہے ان کے بوں میں گھونیاں پڑی ہوئی ہیں ان کے بوں میں زہر گھونیاں شفقت صاحب کی بات کمپی ٹھولینے دیں بٹالوی صاحب جی شفقت صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ گھونیاں پڑی یا نہیں پڑی پاکستان گورنمنٹ کا ایک موقف ہے کلبوشن جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کا کیا موقف ہے شفقت صاحب کلبوشن کہاں سے آگیا یہ کیا موقف ہے پاکستان گورنمنٹ کا میرا موقف جو ہے کہ جو بندہ پاکستان گورنمنٹ دیکھیں کلبوشن جو ہے وہ پاکستان آرمی کے رس میں ہیس انڈر دکسٹڈی آف پاکستان فرسس ٹھیک ہے آپ شمجھ رہی ہیں وہ کوئی ڈیالا جیل میں نہیں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے اور جب چاہیں گے جب چاہیں گے ہم پرشور بڑھ بلڈ اپ کر رہے ہیں سفارتی سطح پہ ہم اوپر جا رہے ہیں اور کلبوشن کا معاملہ جو ہے انڈیا کے گلے میں پڑھ رہا ہے اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا نہ بھٹالوی صاحب کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے مزید لگ جائے گا شفقت صاحب کلبوشن دیکھیں یہ یہ میری بات سنیں کلبوشن کلبوشن کا اب دیکھیں حقائق کمدے نظر کے ہمارے ایک بندے کو انہوں نے تیرہ سال جیل میں رکھا اسی جرم میں ٹھیک ہے اور پھر جیل میں اس کو موت دے دی ٹھیک ہے آپ چھوڑا یہ کلبوشن کوئی اتنا بڑا حام معاملہ نہیں ہے جس پہ نظر بند ہوئی ہے پاکستان کی شفقت صاحب بڑا معاملہ کیا ہوگا میرا سوال ایک ہے آپ سے میرا آپ سے ایک سوال ہے دونوں سے آپ بھی اس کی تحید کر رہے ہیں کلبوشن کس کے حراست پاکستان فوج کے حراست کنڈیم کس سے کرنا ہے کنڈیم کرنے سے کیا جب تفتیش ہو چکی اس کی دو ویڈیو ہو چکی جب اور جس وقت چاہیں گے ہم میں بین الکمامی سطح پہ کلبوشن کا پتہ کھیلیں گے پتھان کوٹ واقے کی ڈیٹیلز کچھ یاد کلبوشن کلبوشن پتھان کوٹ واقے کی ڈیٹیلز اگر آپ کو کچھ یاد ہوں تو وہ بھی ذرا میرے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کریں یہ ہمارا موضوع نہیں تھا جس طرف ہم چل کنفرمیشن بھی نہیں تھی کہ پاکستان کی طرف سے کیا ہے ڈیریکٹ الزام لگایا جب پاکستان نے اپنی ویزٹ کے لیے ٹیم بھیجی اس کو ویزٹ نہیں کرنے دیا گیا محدود رکھا گیا جب دوسری مرتبہ دوبارہ بھیجی تب بھی نہیں ویزٹ کرایا گیا وہ بھی باتیں کریں نا پھر ساری اگر آپ دشمن سے کیا طرف کو کرتے ہیں تو پھر ساری ڈیٹیلز آپ کی حکومت کو نہیں کرتی ہمارے دشمن ہیں اب حکومتوں کا جو اپنا موقع یہ مانے ہمارے دشمن ہے اگر بٹالوی صاحب یہ ماننے سے سلطان رائی بننے سے یہ مسئلہ حال ہوتا ہے تو پھر ہر بندے کو ناظرین گفتگو کا سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے اس ٹائم پروگرام میں لینی ہے مجھے جی ایک چھوٹی سی بریک شورٹ سی بریک لیں گے بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے اور حاضر ہونے کے بعد فرسٹ کوسٹن احسان بٹالوی صاحب سے کروں گی کہ شفقت رحمان خان صاحب کا کہنا ہے کہ آپ ہمیشہ کیوں یہاں پر بقائدہ ایک ایسا رول ادا کرتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جی آپ بہت ہی برہم ہیں پی ایم ایل این پر تو اسی والے سے بات کریں گے بریک کے بعد سٹے ویڈاس